جھج نے صاحب نے ایک ووٹ نے ان کی حق میں فیصلہ دینا ہے میں کہتا ہوں کہ میرا ایک رائٹ ہے میں آج تک نہیں بولا ہوں اب اگر بولا ہوں تو پھر میں اسے آخیر تک لے گے جاؤں گا یہ اللہ اللہ کے حسول کا قانون کا حکم ہے مجھے پہلے کچھ نہیں ہوا کہ ہر چیز ٹھیک جاری تھی نگاہ ٹھیک ہے چھپ رہے ہیں ہم چار سال پچھلی عدالتوں نے ووٹس میں یہ پتہ لگا کہ یہ چھپی نگاہ کر لیا تھا یہ اس چیز کو ڈیفرنٹ کرنی جا رہی ہے ان کی اللہ نہ کریا مجھے غلط بات نہیں کرنی چاہیے ان کی ماں بیندہ ساتھ ہوئے تو میں پتہ کرتا یہ صرف ٹکٹس لینے کے لیے نیازی صاحب کی شہباش عشیر رواب لینے کے لیے یہ وکیل بننے پر یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وٹس اس میں نے اس سے ریکویسٹ کیا تھا بدل نہیں یا جج بننے یا کوٹ بننے اور میرا یہ رائٹ ہے فون پر بات ہوئی ہے یار میسیجز نہیں بات ہوئی ہے اسے پلاس سیل ہوئے اس کے والے سام میرے والوں کے دکیل تھے جنٹلمن یہ جو بانگی اس کر رہے میں اسے بہت چھوٹا اس سے گوش آ جائیں ٹکٹ کے چکر میں پتہ نہیں کھا کچھ کر رہے اسے جیس نہ آتا ہے وہ چیز نہیں یہ نہیں پتا کیا جیس ہے اپنے کی پتہ نہیں ہوتی ہے کیا سیئے کیا غلط ہے سیاستر کے چطر میں سارا کچھیں گائی بیٹھیں سیاستر صاحب نے ایک ہاتھ پھیڑ دیا وہ ہاتھ پھیڑا تین گھنٹے تک یہ بولی گئے اور ایک ہی بولٹ پھیڑ اور ایمان جیجوہ سمائلے کیلئے کیا آپ کر رہے ہیں وہ دکھانے کے لئے ایک بڑا بوک رہیں گے سرا جیب ملک بنائیں گے اباس صاحب کیونہی آئے اور آپ ان کے میرا خیال ہے وہ ہائے اس سپرین کوڑ گئے لئے سر اگر یہ فیصلہ آپ کے گئے ساتھ ہے تو آپ کو اس کو آئی کوٹ یا اس پر کوئی چیز کریں گے میں تو ہنٹک نہ ہوں جیب میں کیا ایسے تو نہیں کہ جیتنے یا آٹنے کے لئے نہیں میں تو ڈٹا ہوں سیدھی سے بھاک ہمارا گھر تبا ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ تعالی کی ساتھ ہے میں نے رب پر چھوڑا ہو گیا سر دو میٹ سے لکھ سکتے ہیں سر آج کی سماعت کیا حوالے سے جو کہ رضوان عباسی صاحب پیش نہیں ہوئے بات تھوڑا سے پیچھے رضوان عباسی صاحب تو نہیں آئے لیکن ان کے جو کلائنٹ ہیں امانکہ صاحب انہوں نے ایک انتہائی شرمناک درخواست عدالت کے سامنے ڈالی جس میں ایک جملہ صرف لکھا ہے عدالت پہ الزام لگایا کہ آپ کی ہمدردیاں مشہور ہیں اور کہا کہ آپ یہ مقدمہ ٹرانسفر کرتی ہیں یہ اخلاقن بھی غلط ہے یہ قانونن بھی غلط ہے ہم نے جج صاحب کے سامنے پرزور اتجاج کیا کہ اس کماش کے شخص کو اگر ہم یہ اجازت دیں کہ وہ پاکستان کی عدالتوں پر اس طرح کے الزامات لگائے ایک جملے میں کسی جج کو کہہ دے کہ مجھے آپ پہ اتبار نہیں ہے آپ کی ہمدردی ہے تو پورا پاکستان کا قانونی نظام جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ تین ہفتوں سے چار ہفتوں سے یہ مقدمہ چل رہا ہے آج آخری تاریخ ہے آج ختم کرنا تھا رضوان عباسی نے اپنی بیس کو اور ہم نے جواب دینا تھا اس دن آکے یہ کہنا کہ مقدمہ کہیں اور بھیجا جائے تاکہ یہ نئے سرے سے شروع ہو اور الزام کیا لگایا کچھ بھی نہیں کہ آپ کی ہمدردیاں مشہور ہیں اب جج صاحب پہ ہے کہ وہ اپنے وقار کو اور عدالت کے وقار کو کس طرح بچاتے ہیں اگر اس دباؤں میں وہ آ جاتے ہیں تو میں کہوں گا پاکستان کی ہر عدالت کو بند کر دو ہر ملزم کا کل یہ اختیار ہوگا ہر شخص کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ عدالت کے سامنے جائے اور کہے مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہیں آپ کی فلان کے ساتھ ہم دردی ہیں آپ مقدمہ ٹرانسفر کر دیں کوئی مقدمہ پاکستان میں نہیں چلے گا کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو ام نے جج صاحب سے پر زور یہ اتجاج بھی کیا ہے درخواست بھی کی ہے جس طرح کل بابر ستار صاحب نے پانچ پانچ لاکھ روپے جربانہ کیا اس سے بہت کم تر درجے کی درخواستیں تھی پیمرا کی ایف آئی اے کی پی ٹی اے کی آج اس سے کہیں زیادہ بدتمیزیاں کی گئی ہے عدالت کے سامنے اب عدالت دیکھتے ہیں اس کا کیسے جواب دیتی ہے ہماری درخواست یہ تھی کہ اس درخواست کو خارج کیا جائے اور ان پر جربانہ آئیت کیا جائے یہ ہونا چاہیے ہم امید رکھتے ہیں ایسا ہوگا لیکن یہ ایک حربہ ہے جو ان کی طرف سے آیا ہے یا جو ان کی پشت بنائی کرتے ہیں جو ان کے ہینڈلر ہیں ان کی طرف سے آیا ہے کہ انصاف نہ ہو سکے انصاف میں تاخیر ہو یہ ایک شرمناک صورتحال تھی جو آج عدالت میں واقع ہوئی اور ہم نے اس کا دفاع بھی کیا ہے اور ہم نے اس کی مضمت بھی کیا ہے سر عدالت اب خیصلہ دے گی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آرڈر کرتی ہیں جج صاحب نے کہا نیم صاحب آگے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اور جس انداز سے کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے جو پتتمیزی کی گئی ہے ہمارے سینئر وکیل ہیں سلمان عقم راہ صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور عدالت وہاں پر موجود تھی اور خاموش رہی اور جس انداز سے یہ الیگیشن لگا رہے تھے ہم اتباز کی پر زور مضمت کرتے ہیں یہ ڈیلیٹ ایکٹس ہے صرف اور صرف بانے ہیں لاسٹ ہیرنگ کی اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ جب دوسری دفعہ سماعت ہوئی تو رزوان عباسی جو ہیں وہ بھاگ گئے اس سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر بھی بھاگ گئے اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ نیکس ڈیٹ کے اوپر فیصلہ دیے جائے گا تو یہ ایک بانے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اندر کیا فیصلہ کرتا شکریہ شکریہ